پرت میں بھارت کا مقابلہ ساؤت آفریقہ سے بھارت نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پاور پلے صرف تینتیس رن کا تھا اور پاری بھی صرف ایک سو تینتیس رن کی رہی ہے بیس سوور میں نو وکٹ جو ہیں وہ بھارت کی گر گئی ایک ہی تھے ستارے چمکتے ہوئے سور کماری آدب اٹھ سٹھ رن انہوں نے لگائے اور مطلب آدھے سے زیادہ رن انہوں نے بنائے ہیں یہاں پر لنگین گیڑی کو چار وکٹ ملی اور وین پارنیل کو تین سفل تائم ویرو آپ پہلے تو ایک ہی اچھی بات ہو یہ صرف نہیں اب بات کرتے ہیں بلے بازی کی کیونکہ آج جو بلے بازی رہی ہے یہ تو مطلب دھاگے کھول دیا آج بلکل اور وہ میرے خیال سے تیاری کر کے آئے تھا اگر بھارت کو گین بازی کریں گے تو ہم ایسی ہی کریں گے تو انہوں نے وہی گین بازی کی پرت کی وکٹ کا بھرپور فائدہ اٹھا پیس تھی باؤنس تھا اور اس کا بھرپور استعمال کیا میں کہوں گا کہ بھارت نے آج سوج بوج کے ساتھ بیٹنگ نہیں کی کیونکہ اگر نارمل کرکٹ کھیلتے ہیں تو ایک سو پچاس رن بنتے ہیں مطلب ایسا نہیں تھا کہ آپ ہپڑا تبڑی مچا دو شارے شوٹ مارو اور آؤٹ ہو کے چلے جاؤ کیونکہ آرام سے نارمل کرکٹ کھیلتے ہیں تو شاید ایک سو پچاس کے اوپر چلے جاتے ہیں ہمیں پاور پلے میں چارج کرنا پڑے گا اور زیادہ رن بنانے پڑے گے وہ ہی ان کی بیٹنگ اچھی ہے وہ سوچ تھی کیونکہ نارمل کرکٹ کھیلتے ہیں تو ایک سو تیتیس سے زیادہ بناتی بھارتی اٹھی یا نو وکٹ پہ اور آشی صحیح بات ہے بلکل کیونکہ ایک سو تیتیس آپ ساؤت آفریقہ کی خلاف ابھی دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ اور ڈیڑھ سو اس پچ پہ ڈیڑھ سو ایک سو پچپن کہانی بلکل الگ ہوتی یہاں پر بیس رن کا جب آپ فرق بات کرتے ہیں نا ٹی ٹون ٹی میں وہ کسی بھی پچ پر فرق پڑتا ہے سیمنگ ہو ٹن ہو رہا ہو فلاٹ وکٹ ہو تو یہاں پہ بھی اگر بھارتی ٹیم ایک سو پچاس پچپن کے آس پاس پہنچتے تو اور بہتر موقعیں بنتے ہیں اور پھر بھی جس طریقے سرانہ کرنی ہوگی سورے کمار یادب کی جس طریقے سے انہوں نے آخر تک لے کے گئے پاری کو جب آؤٹ ہوئے شاید ساتھی آٹھی گیندے بچی تھی وہ اگر اور تھوڑا کھیل جاتے تو ایک دو ہٹ اور لگاتے تو شاید آپ ایک سو پچاس پچپن پچاس کے آس پاس تو پکا دیکھ لیتے پچپن نہیں پینٹالیس پچاس پر یہ بھی ٹوٹل میں کہوں گا جس طریقے کی یہ پیچے you never know اگر شروعات آپ اچھی کریں تو آپ گیم میں ابھی بھی ہیں کیونکہ ایک سمیں یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے بیرو نے بلکل ٹھیک ہے کی انت میں اگر یہ کھیلتے چھوڑا سات دینیش کارتک نے جس پرکار کا شوٹ کھیلا جب اتنا سمیں ہمیں بتا لیا تھا تو آپ ایکشا نہیں رکھتے دینیش کارتک جیسے کھیلاڑی سے اس پرکار کا سٹروک حالکہ ان کا ایک رول جو اتنے دن سے چرچوری الگ دیا ہوئے پر ایسا نہیں کہ پہلے باری آگئی دو بھی آپ کو رن تو بنانے ہیں اور جب وہ آؤٹ ہوئے تھا پانچ آور پندروا یا سولوا اور کی پہلی یہ دوسری گیندی تو ابھی تیس گیندیں باقی تھی تو وہ تھوڑی دیر سوری کماری آدف کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے تھے تھوڑے رن جرور بن سکتے تھے کمال کی بلے بازی سوری کماری آدف دوارہ بٹ دیکھی جو کنڈیشنز تھی دوپیر کو بھی یہاں مقابلہ ہوا تھا ہم چرچہ کر رہے تھے کہ جیسی پرت کی پچھ پہلے تھی اس سے بہتر دکھ رہی ہے پر وہ مقابلہ دوپیر کو تھا شام کو تھوڑا ڈریزل ہوا تھوڑی سی گیند جاری تھی ساؤت افریقہ کی گیند بازوں کے پاس گتی بھی ہے اچھال بھی ہے ان کی بھی سرانہ کرنی ہوگی کہ جس طریقے سے بھارتی بلے بازوں کو انہوں نے شروعات کری کہ پہلی اگر آپ آٹنوں گیندیں دیکھیں کوئی رن نہیں بنا تھا اور کوئی مطلب ٹیسٹ میچ گیند بازی ہوئی گیند جو سونگ ہو رہا تھا اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا اور جو محنت کری کہ سورہ بارڈا نے وین پارنل نے جو اچھا سپل ڈالا اس کا جو کہہ دے نا کھیر کھائی بعد میں کس نے لنگی انگیڈی نے انہوں نے بھی کمال کی گیند بازی کری اچھے باؤنسر ڈالے پر اگر آپ وکٹ کا کولم دیکھیں گے وین پارنل کو بعد میں وکٹ ملی ہے شروعات میں جو تین چار آور دونوں گیند بازوں نے جو شروعات کری اس کا پورا فائدہ اٹھایا لنگی انگیڈی اور نور کیانے اور یہ انتھ میں بھی سورہ کماری آدب کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ایک سوچ یہ ہے ہو سکتی کہ اور رن بنتے ہیں اگر اشوین اور دینیش کارتی ساتھ پر سوچیئے پانچ آؤٹ ہو چکے تھے اس سم میں اگر آپ سورہ کماری آدب کا وکٹ کھو دیتے تو شاہدہ آپ 110 100 تک بھی رہ جاتے ہیں